مزر دفاع کے اس بیان پر بات کریں گے ایمٹیم کے رہنماء مصطفیٰ عزیز عبادی صاحب اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ مصطفیٰ عزیز عبادی صاحب اپنا وقت دینے کے لئے کیا کہیں گے خواجہ محمد عاصف کے بیان پر آپ مجھے خواجہ محمد عاصف صاحب کے اس بیان کو دیکھے بڑا افسوس بھی ہوا اور حیرت بھی کہ خواجہ عاصف صاحب آج اس بارے میں بات کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عزیز عبادی نے کوئی رو سے یا کسی ایجنسی سے کوئی مدد نہیں مانگی اور انہوں نے جو بات کہی جو جن خیالات کدھار کیا اس پر عزیز عبادی کا ایک بات سے بیان بھی آ چکا ہے وضاحت کر چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی باتوں پر مارک بھی کی اور اس کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ یہ اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ابھی تک اس چیز کی دھول لڑائی جا رہی ہے اور جہاں تک خواجہ عاصف صاحب کے بیان کا تعلق ہے تو خواجہ عاصف صاحب نے مسلح افواج کے بارے میں جو اشتعال انگیز تقاریر کی ہیں جو کچھ جن خیالات کے اظہار کیا ہے مسلح افواج کے اخلاف ان کی یہ تقاریر ادھر ادھر جلسے جلوسوں ریلیوں میں نہیں جناب قومی اسمبلی کے ایوان میں انہوں نے کی ہیں جو قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہیں میڈیا پر موجود ہیں قوم نے دیکھا ہے ہمارا کا سوال یہ ہے کہ خواجہ عاصف صاحب نے کیا اپنے ان خیالات پر آج تک کیا مسلح فات سے کیا قوم سے اس پر معذرت کی ہے اس پر شرمندی کی کا اظہار کیا ہے وہ نہیں لیکن اس کے موجود خود اگر کاروائی کی بات ہے تو سب سے پہلے تو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے انہیں اپنے خیالات کے بارے میں ذرا عوام کو بتانا چاہیے پھر کسی اور کے بارے میں کہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ ہی نہیں عمران خان نے فوج کے بارے میں جرنیلوں کے بارے میں جو کچھ کہا ان کے بارے میں تو ایک لفظ خواجہ صاحب فرمانے کے لیے تیار نہیں منور حسین صاحب نے جو کچھ کہا مسلح فاج کے بارے میں جرنیلوں کے بارے میں جو کچھ کہا اس کا تو عشرے عشرے کے لفظ بھی اس جیسا علتابہ ہی نہیں کہا تو یہ جو اگر دو عملی رہے گی اس طرح کی قومی معاملات کے بارے میں تو پھر کس طرح سے آپ یہ کہنے میں حق بجانے بھونگے کہ آپ کسی بھی معاملے میں حصاب سے کام لے رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مصطفیٰ عشد عبادی شاہب اے آر وائنیو سے بات کرنے کے لیے